اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ سیون اور میں ہوں ناجی آشر ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سوریز یہ ہیں پولیس ناکے پر نہ رکنے کی سزا موت ناکے شہریوں کے تحفظ کے زامن کم جان کا خطرہ زیادہ بن رہے ہیں حکومت غور کرے اور حکومت نے سوپر ہائیوے کو چوڑا کر کے موٹروے کا نام دے دیا نامکمل سڑک اور بھاری ٹول ٹیکس سندھ والوں کو کھل رہا ہے کیا واقعی فاصلے کم ہو سکیں گے سی پیک کے سمرات اب عملی طور پر کراچی تک پہنچنے لگے ہیں آج ہی ہی ہیدراباد تاک ایم نائن موٹروے کے ایک حصے کا اقتطا ہوا ہے جسے مطالق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ 75% مکمل ہو چکا ہے جبکہ باقی کام اکتوبر تک مکمل ہو جائے گا یعنی کراچی سے ہیدراباد تک جو ٹوٹی پوٹی خستہ سہال سی سوپر ہائیوے ہے آخر کار چار لین کی ہو جائے گی اور اسے موٹروے کا نام دے دیا جائے گا اس منصوبے کی تکمیل سے فاصلے گھڑ جائیں گے ہیدراباد کا سفر جو پہلے ڈھائی سے تین گھنٹے میں مکمل ہوتا تھا اب اس میں تیزی آئے گی اب سوا سے ڈیر گھنٹے کا یہ سفر رہ جائے گا اس کے علاوہ اس راستے میں چار انٹرچینج بھی بنایا جا رہے ہیں یہ کراچی والوں کے لیے بہت ہی اچھا منصوبہ ہے لیکن حکومت نے سوپر ہائیوے کو موٹروے قرار دینے کے ساتھ ہی جو غضب کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھاری بھر کم ٹول ٹیکس بھی نافذ کر دیا گیا ہے اب گاڑیوں کو فی کلومیٹر ٹول ٹیکس ادا کرنا ہوگا یعنی پہلے جو گاڑی تیس روپے دیکھ کر سوپر ہائیوے پر سفر کیا کرتی تھی اب اسی سڑک پر موٹروے بننے کے بعد وہ گاڑی ایک سو انیس روپے ادا کرے گی اسی طریقے سے ٹریلر اور ٹرنک ڈرائیورز کے لیے بھی ٹول ٹیکس چھ سو اٹھتر روپے بنتا ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے جس پر آج عوام کی جانب سے آوازیں بھی اٹھائی جا رہے ہیں اتجاج بھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس موٹروے سے کراچی حیدر آباد میں تو فاصلہ کم ہوا ہے لیکن سندھ اور وفاق میں فاصلے بڑھ رہے ہیں سندھ حکومت کو بھی موٹروے سے متعلق تحافظات ہیں یہ تحافظات کیا ہیں اور سندھ حکومت اپنا کیا خیالات رکھتی ہے اور ہم اس پر ہی بات کریں گے پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ سیویں ویلکم بیک کراچی سے حیدر آباد موٹروے کے ایک حصے کا افتتہ اور بھاری ٹول ٹیکس اس پر سندھ حکومت کو کیا تحافظات ہیں ہم بات کریں گے تیمور طال پر جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وزیراعلا کے ماون خصوصی بھی رہ چکے ہیں بہت شکریہ تیمور صاحب آپ کا اب کراچی سے حیدر آباد موٹروے کا آج جو افتتہ ہوا یقیناً ایک بہت خوش آئند چیز ہے شہریوں کے لیے آسانی ہو رہی ہے ٹوٹی پوٹی سڑکیں دوبارہ سے بن رہی ہیں اور موٹروے ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اس پر موٹروے سے مطالق سندھ حکومت کے بنیادی تحافظات ہیں کیا بسم اللہ الرحمن دیم بہت بہت شکریہ پہلی بات تو اس ہائیوے کو موٹروے کہنا سندھ کے ساتھ بہت بڑی ناجائزی ہے جب بھی کوئی موٹروے پاکستان میں بنا ہے تو ایک نیو سٹارٹ لی جاتی ہے ایک نیا گراؤنڈ بنایا جاتا ہے اس پہ روڈ کی ایک الائنمنٹ آتی ہے تیم لین کی اور معذرت کے خواہد جو ابھی ہمارے پاس روڈ اگزسٹنگ تھا جو ٹو لین تھا ہائیوے ابھی اس ہائیوے کو تھری لین ہائیوے کر دیا ہے جے تو یہ ہائیوے تھا اور ہائیوے ہی رہے گا اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں موٹروے میں ایک خاص سینسنگ ہوتی ہے وہ یہاں پر نہیں ہے ایک ہارڈ چولڈر ہوتا ہے جس پہ گاڑی آپ کی پارک ہو سکتی ہے یہاں پر وہ نہیں ہے آپ کسی موٹروے پہ جائیں گے تو پروپر ان کا ایک بجٹ ہوتا ہے جو گرینری پہ خرچ ہوتا ہے جو درخت لگتے ہیں جو پودے لگتے ہیں جو گاس لگتے ہیں بیچ میں اور سائٹ پر آپ کو پنجاب تک سن سے لے کے پنجاب کے بارڈر تک یہ سب نظر نہیں آئے گا پر اس کے بعد ضرور آپ پر پنجاب کے بارڈر یہاں انفرائی سٹرکچر تک ہی بات محدود ہے یا ٹول ٹیکس سے مطالق بھی کچھ تحفظات ہیں جی ٹول ٹیکس سے بہت زیادہ ہمیں اعتراض ہیں کیونکہ وہ جو لمبے ٹریلر ہوتے ہیں جو کہ جس سے حکومت اسی روپیہ اس ٹولر کا لیتی تھی چوبیس ٹولر کا اب وہ اسی روپیہ سے لے کے آٹھ سوروے پر چلا گیا ایک بہت بڑی ڈیلیگیشن ٹرانسپورٹرز کی آئی تھی ہمارے پاس ٹرانسپورٹ مینسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ہمارے کلیگ ہیں اور انہیں بھی بہت شکایتیں کی بہت دریسے بیسک پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس موٹر وے ہوتا ہے تو ساتھ میں آپ کے پاس موٹر وے ہوتا ہے جو نہیں کر سکتے موٹر وے کا فیر وہ نیشنل ہائیوے کو جو ہے جن تحفزات کا اظہار اس وقت کیا جا رہا ہے جب یہ موٹر وے تعمیر ہو رہی تھی اس وقت سندھ حکومت کو وفاق کے سامنے یہ معاملہ اٹھانا چاہیے تھا تاکہ اسی وقت کوئی میکانیزم تیہ کر لیا جاتا کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ اس وقت نہ بنے اسی وقت ساری چیزیں تیہ ہو جاتی ہائیوے آثورٹی اور نیشنل ہائیوے آثورٹی کے ساتھ تین میٹنگ سندھ حکومت نے کی ہیں جس میں ہمارے منسٹر فور ورکس ان سرویسز بھی تھے ان میں سے ایک میٹنگ میں ٹرانسپورٹ منسٹر بھی تھے اور انہوں نے ہمیں یقین دھیانی کرائی تھی کہ وہ اس کو اسی حساب سے رکھیں گے پر جو انہوں نے فیر اور چارجز اب جو لوٹس نکالا ہے اس پہ انہوں نے پہلے یہ بیان ہی نہیں دیا تھا میں کہ ایسی روپے سے وہ آٹھ سو بھی لے گئے یہ اس سے پہلے تیہ نہیں ہوا تھا یہ اس سے پہلے تیہ نہیں ہوا تھا جو چیزیں سیہ ہوئی تھیں وہ بھی ابھی تک وفا کی حکومت اب سندھ حکومت کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی کیا کرے گی سندھ حکومت سندھ حکومت ہمیشہ ہی گزارشیں کرتی رہتی ہے اور ریکویسٹ کرتی رہتی ہے ابھی بھی ہم نے ان کو ریکویسٹ پیجی ہے اور یہ جو پروجیکٹ ابھی اس فیڈرل گورنمنٹ نے لوج کیا ہے یہ ای او بی آئی کی حساب سے جو ان کے جو فنڈز ہوتے ہیں ریمیننگ ان کے بعد بہت خیوی فنڈز ہوتے ہیں اس میں سے یہی اب ہم پیپلز پارٹی حکومت میں یہی لارہے تھے ٹھیک اور یہی جو انہوں نے جو یہ پاکیج لائے ہیں یہ پاکیج ہم نے ان سے فورٹی پرسنٹ کم ریٹس پلائے تھے پر تلال چودری صاحب کوٹ میں گئے اور ایز یوجل جیسے ہمیشہ سپریم کوٹ دخل اندازی کر کے پاکستان کی اور سندھ حکومت خصوصا ہمارے کام روکتا ہے وہ کام اس وقت روک گیا تھا اور آج اسے مہنگے فیرز میں اسے کم سہولہ دیکھیں انہیں یہ موٹر وے کا نام دیکھیں بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ تھے موٹر وے کا تطیعہ لیکن سندھ حکومت بلکل بھی مطمئن نظر نہیں آرہی ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے پولس ناکوں کی تحفظ کے زامن ہونے کے بجائے جو جان کا خطرہ بنتے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے اگر رات کے ساڑھے تین یا چار بجے ہوں کسی گاڑی میں خاتون سوار ہوں اور اسے کوئی نوجوان ڈرائیو کر رہا ہو تو ایسے میں پولس کے روکنے پر وہ گاڑی نہ رکے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ڈرائیور کی گھبراہت ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ رات تا ہے کہ رات کے ایسے وقت میں وہ پولس کو دیکھ کر گھبرا جائے گاڑی روکنا مناسب نہ سمجھے گیا کوئی اور بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی طور پر ایسی گاڑی کو اس قدر مشکوک قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس پر گولیاں چلا دی جائیں وہ بھی ایسے حالات میں جب اسلام آباد پولس کو خاص طور پر یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اگر کسی گاڑی میں ایک خاتون سوار ہوں تو اسے بیجا تنگ نہیں کیا جائے اس سب کے باوجود اگر پھر بھی کوئی گاڑی مشکوک لگتی ہے تو بھی پولس کو اس پر گولی چلانے کا کوئی اختیار نہیں اور پولس کو اپنا ایس او پی فالو کرنا ہوتا ہے وہ اگلے ناکے پر اطلاع دے سکتے ہیں اس علاقے کی ناکبندی کروائی جا سکتی ہے اور نارکنے والی گاڑی کا پیچھا بھی کیا جا سکتا ہے یعنی کہ دس طریقے ہیں جو استعمال کر کے اس گاڑی کو روکا جا سکتا ہے لیکن اسلام آباد پولس کا جو لیگل اسکوارڈ ایگل اسکوارڈ ہے اس کے اہلکاروں نے ایسا کوئی طریقہ بھی نہیں اپنایا انہوں نے ایک ایسی گاڑی جس میں خاتون بھی سوار تھیں نہ رکنے پر گولیاں برسائیں اور یہی افسوسناک واقعہ اس پر ہم بات کریں گے تاہیر عالم خان صاحب صاحب ایک آئی جی ہے ہمارے ساتھ صاحب آپ کا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس واقعے کو پولس اگر ناکے پر کسی کو روکے اور وہ گاڑی نہ روکے تو ایسے میں پولس کا ایس او پی کیا ہوتا ہے انہیں کس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال کو وہ کور کریں دیکھیں پولس پولس کا ایس او پی یہ ہے بالخصوص رات کے وقت کہ وہ ٹارچ سے اشارہ کریں گاڑی کو رکھنے کا اور پھر اس کے آگے جو موویبل بیریئر ہے وہ کر دیں آپ کو آواز آ رہی میری جی جی میں سن رہی ہوں آپ اپنی بات جاری رکھیے تو موویبل بیریئر اس کے آگے کر دیں اور اس کے باوجود اگر گاڑی نہ رکھیں تو اس کا پیچھا کریں اور اس کے ساتھ داکھر عالم خان صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے ہم ان سے بات کر رہے تھے آج جو واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں پولس نہ آکے پر نہ رکھنے پر ایک گاڑی کو اس میں جو سوار تھے ان پر فائرنگ کی گئی جی تاہر صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے تاہر صاحب اپنی بات جاری رکھیے گا آپ کیا کہہ رہے تھے تو اس کیس میں آپ نے بلا شبہ درست کہا کہ پولس کو فائرنگ نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی گاڑی نہیں رکھتی ٹھیک ہے تاہر صاحب لیکن اگر ایک گاڑی کے اندر کوئی خاتون سوار ہو ایک نوجوان اس کو ڈرائیف کر رہا ہو تو ایسی صورت میں کیا وہ اس کو اتنا مشکوک قرار دیا جا سکتا ہے کہ پولس والے اس پر گولیاں چلا دیں ایکچولی ایسا ہے کہ رات کو ناکوں پر یہ نظر نہیں آتا کہ اندر خاتون ہے بلکہ یہ میں نہیں پتا چلتا کہ کتنے افراد بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ گاڑی جو ہے جہاں تک اس گاڑی کا تعلق ہے یہ رونگ سائٹ سے آئی اس کو رکنے کے لیے کانسٹیبل نے اشارہ کیا اور وہ بڑا واضح ناکہ ہے وہاں پر بیریئرز ہیں وہاں پر ریفلیکٹرز لگے ہوئے ہیں اور جو ملازم تھے صرف وہ ایگر والے نہیں تھے دوسرے ملازم بھی وہاں پر کھڑے تھے اور ان کے پاس انہوں نے ریفلیکٹنگ جیکٹس بھی پہنے ہی تھی تو اشارہ کے باوجود وہ جوان نوجوان نہیں رکا اور یہ خاتون جو خود بیٹھی ہوئی تھی لڑکی وہ بتاتی ہے کہ پہلے ٹاش دی گاڑی نہیں روکی اور اس کے بعد پیچھے سے ہاتھ کا دھبا مارا اور اس کے بعد وہ اس نے گاڑی نہیں روکی اس پر کانسٹیبل نے فائر کیے اپنی طرف سے اس نے فائر جو ہیں وہ زمین کی طرف یعنی ٹائر کی طرف کیے کیونکہ دو گولییں جو ہیں وہ نیچے سڑک پر ان کے نشان ہیں اور اس کے بعد ایک گولی اسے سیدھی لگی ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے تھا ایس او پی یہ نہیں ہے کہ سیدھے فائرین کی جائے اگر کوئی ملزم بھاگ رہا ہے تو اس کا پیچھا کرنا اس کے مطالع اطلاع دینا یہ اس کا کام ہے آپ نے آپ نے پورا واقعہ بھی بتا دیا اور کیا ایس او پی ہونا چاہیے یہ بھی بتا دیا اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں بھی اگر ماضی کی طرف دیکھیں کراچی میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو گولی مار دی گئی تھی اسلام آباد میں بھی ایسا ہوا ہے پولیس میں کس قسم کی اصلاحات کی ضرورت ہے اور شہریوں کو کس قسم کی آگاہی کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات سے بچ سکیں دیکھیں ایک تو شہریوں کو پولیس پکٹس پر رکھنا چاہیے یہ ایک پرمنٹ پولیس پکٹس تھی ہر اسلام آباد اور پنڈی کا شخص آگاہ ہے کہ یہ پکٹ یہاں پر موجود ہے اس میں بدقسمتی سے وہ شخص چونکہ شراب کے نشے میں تھا ایک لڑکی اس کے پاس تھی رات کے چار بجے کا وقت تھا وہ اس خوف سے نہیں رکا کہ پولیس اسے پکڑ لے گی تو اسے اگر وہ رک جاتا تو اسلام آباد میں عموماً شراب کے نشے والوں کو بل عمو چھوڑ دیا جاتا ہے چیک کرنے کے بعد تو ایک تو اسے رکنا چاہیے دوسری طرف پولیس کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے اگر چاہیے ان کے کورس میں شامی لیو نے پڑھایا جاتا ہے تو کیوں نہیں اس پر عمل کرتے ہیں اگر ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے اس کے باوجود اس طرح کی حالات بن جاتے ہیں جی دیکھیں اسلام آباد کی پولیس نسبتاً باقی سوگوں کی پولیس سے بہتر ہے بلکل اسی لیے میں یہ سوال کر رہی ہوں یہاں بہت کم واقعات ہیں دیکھیں اسلام آباد میں بیشوار ناکے ہیں بیشوار پیکر سے اور اسلام آباد پولیس کی کچھ سکسٹی پرسنٹ جو نفری ہے وہ ناکوں پر کھڑی ہوتی ہے اس میں کوئی ظاہر ہے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے ان سے کوئی ایسا سٹیپ ہو سکتا ہے امریکہ جیسے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار گیانہ سے لے کے اب تک ستائیس سو پچاسی افراد جو ہیں پولیس کے ہاتھوں اسی طرح شوٹنگ میں قتل ہیں لیکن وہاں تو قانونی کاروائی بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں قانونی کاروائی کیا ہوتی ہے دیکھیں ہمارے یہاں قانونی کاروائی کیا ہے اب دیکھیں قتل کے لیے ضروری ہے کہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے قتل کرنے والے کی انٹینشن ہو قتل کرنا اس میں اس کے باوجود اس کے اوپر تین سو دو کا مقدمہ درج ہوئا ہے یہ فانسی بھی لگ سکتا ہے اگر ورسہ نے معافی نہ دی اور پوری اس کے علاوہ نوکری سے علادہ جائے گا تو پاکستان میں قانون تو بڑا سخت ہے بہت سے پولیس والے جو ہے اسی طرح کے انسیڈنٹ کی وجہ سے جیلوں میں ہیں اور وہ سزائیں بہت رہے ہیں جی بہت شکریہ تاہر عالم خان صاحب اسلام آباد ہمارے ساتھ تھے شہریوں کی جان و مال اور ان کی عزت کی حفاظت بہت ضروری ہے اور ناکوں پر قانون کے مطابق حفاظت کے لیے جو کاروائی کی جاتی وہ بہت ضروری ہے لیکن اس کے لیے بقاعدہ ایس او پی ہو اور اس پر عمل درامت بھی ہو تاکہ اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکے آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت منڈے کو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ